اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے بچوں آج ہم چوتھی جماعت کی درسی کتاب سیپ کا سبق نمبر پانچ پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں پیارے بچوں کتاب کا سفر نمبر بیس کھولیے بچوں ہم اس وقت کہانی نادان پرندے پڑھیں گے یہ کہانی جو ہے وہ ایسے پرندوں کی ہے جنہوں نے گھنے درخت کو اجار دیا تھا نادان پرندے نادان کہتے ہیں نا سمجھ کو کسی گاؤں کے کنارے ایک نیم کا درخت تھا درخت بہت پرانا اور گھنہ تھا پرندوں کی کئی نسلیں اس پر بسیرہ کرتی آ رہی تھی بسیرہ کا مطلب ہے درختوں پر پرندوں کا رات پر ٹھہرنا اسے ہم بسیرہ کہتے ہیں سورج کی گرم کرنوں اور توفانی بارش کو وہ درخت خود برداشت کرتا رہا تھا لیکن پرندوں کو اور ان کے نازک گھونسلوں کو اس نے اپنے پتوں میں محفوظ رکھا تھا نازک کہتے ہیں کمزور کو کسی گاؤں کے کنارے ایک بہت قرآنہ اور گھنہ نیم کا درخت تھا اس درخت پر مختلف پرندوں کے گھونسلے تھے ایک دن درخت کی شاق پر بنے گھونسلے میں ایک چڑیا نے اپنے چڑے سے کہا دیکھو جی اس دفعہ کی بارش نے ہمارے گھونسلے کو کیسا بدنما کر دیا ہے بدنما کا مطلب ہے بسورت دائیں ڈال پر ڈال کا مطلب ہے شاق یا ٹہنی نیل کنٹ نے کچھ پتے لگا کر کتنا خوبصورت اور آرامدے گھر بنایا ہے اگر ہم بھی نرم اور سبز پتوں سے اپنا گھر سجا لیں تو کتنا خوبصورت لگے گا چڑے نے بھی سوچا چلو ایسا کر لیتے ہیں چند پتوں سے اتنے بڑے نیم کے درخت پر کیا اثر پڑے گا اگلے دن دونوں نے نیم کے نرم سبز پتوں اور سبز سنکھوں سے اپنے گھونسلے کو سجا لیا اب چڑیا نے اپنے تمام پڑوسیوں یعنی کوئل، فاختہ، مینا، گلہری، نیل کنٹ، توتے اور ہدھ ہدھ کو بلا کر اپنا سجا سجایا گھر دکھایا ایک دن چڑیا نے اپنے چڑے سے کہا کہ بارش نے ہمارا گھونسلہ بہت بسورت کر دیا ہے نیل کنٹ نے پتے لگا کر اپنا گھونسلہ بہت آرامدے اور خوبصورت بنا لیا ہے کیوں نہ ہم بھی نرم اور سبز پتوں سے اپنے گھونسلے کو سجا لیں کتنا خوبصورت لگے گا چڑا راضی ہو گیا چنانچہ اگلے ہی دن چڑے اور چڑیا نے اپنے خونسلے کو سبز پتوں اور سبز سنکھوں سے سجا لیا پھر چڑے اور چڑیا نے تمام پرندوں کو بلا کر اپنا سجا سجایا گھر دکھایا اگلے دن توتے کے بچے نے جو اپنے ابو اور امی کے ساتھ چڑیا کا گھر دیکھ آیا تھا اپنے ابو سے کہا ابو چاچا چڑے کا گھر کتنا شاندار ہے ہمارا گھر کتنا خراب ہے ہم بھی خوبصورت پتوں سے اپنا گھر کیوں نہ سجائیں اور یوں توتے کا گھر بھی سج گیا اسی طرح ایک دوسرے کی دیکھا دیکھیں درخت پر بسنے والے تمام پرندوں نے درخت کے سبز پتوں سے اپنے اپنے آشیانے سجا لیے آشیانے یعنی گھر یہاں پر گھر جو ہیں وہ پرندوں کے گھونسنے ہیں اور آہستہ آہستہ نیم کے درخت کی وہی شکل ہو گئی جو موسم خضا میں ہو جاتی ہے بچوں پھر ہوا یوں کہ توتے کے بچے نے جو اپنے امی ابو کے ساتھ چڑے چڑیا کا گھر دیکھ کر آیا تھا اس نے بھی اپنے امی ابو سے زد کی کہ ہم بھی اپنا گھر چاچا چڑے کی طرح سجائیں گے اس طرح توتے توتی نے بھی اپنا گھر سجا لیا ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی درخت پر بسنے والے تمام پرندوں نے اپنے اپنے گھر سجا لیے اور نیم کے درخت کی وہی شکل ہو گئی جیسے خضا کے موسم میں ہو جاتی ہے پرندوں کی یہ خودغرضی دیکھ کر سورج کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا خودغرضی کا مطلب ہے اپنا فائدہ دیکھنا اور جب سورج کی گرم کرنے پرندوں کی گھونسوں پر بغیر پتوں کی رکاوٹ کے پڑی تو وہ دھوپ گرمی اور پسینے سے تڑپنے لگے اس سے پہلے پرندوں کو موسم بہار میں گرمی کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا آہستہ آہستہ وہ پتے بھی سوک گئے جن سے پرندوں نے اپنے گھونسلے سجائے تھے خوشک تنکوں اور پتوں سے گھونسلے پہلے سے بھی زیادہ بس صورت لگنے لگے پرندوں کے کافی دن اسی مصیبت میں گزر گئے پھر جب بارش کا موسم آیا تو مشرق سے کالی گھٹا اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جلتھل ہو گیا جلتھل یعنی ہر طرف پانی پانی ہو جانا پرندوں کے گھونسلے پانی سے اور بھی خراب ہو کر ٹوٹ پھوٹ گئے پرندوں کے اس حرکت پر سورج کو بہت غصہ آیا اور اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا سورج کی گرم کرنوں کی وجہ سے پرندے دھوپ گرمی اور پسینے سے چڑپنے لگے اس سے پہلے جب درخ پتوں سے بھرا ہوا تھا تو پرندوں کو گرمی کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا اور وہ پتے جن سے انہوں نے اپنے گھونسلے سجائے تھے جب آہستہ آہستہ سوپتے گئے تو پرندوں کے گھونسلے پہلے سے بھی زیادہ بسورت ہو گئے پرندوں نے کافی دن تک کی تکلیف اٹھائی پھر بارشیں شروع ہو گئیں پانی سے پرندوں کے گھونسلے اور بھی خراب ہو گئے اور ٹوٹ پھوٹ گئے پرندے کئی دن تک اپنے بچوں کو بھی یہ پروں میں چھپائے بھوکی پیاسے بیٹھے رہے وہ پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے گھروں کی سجاوٹ کے لیے اس درخت کو اجار دیا اجار دیا یعنی برباد کر دیا جو ان سب کی پناہ گاہ تھا پرندے شرمندہ تھے ایک مرتبہ کی غلطی نے انہیں سبق سکھا دیا تھا انہوں نے اہد کر لیا تھا اہد یعنی وعدہ کرنا کہ اب کبھی اس درخت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے پرندے کئی دن تک اپنے بچوں کو بھی یہ پروں میں چھپائے بھوکے پیاسے بیٹھے رہے وہ اب بہت بچتا رہے تھے کہ محض انہوں نے اپنے گھروں کی سجاوٹ کی خاطر اس درخت کو برباد کر دیا جو ان کی سب سے بڑی پناہ گاہ تھا پرندے بہت شرمندہ تھے ایک مرتبہ کی غلطی نے پرندوں کو سبق سکھا دیا تھا اور انہوں نے اپنے آپ سے پکا وعدہ کر لیا تھا کہ اب کبھی اس درخت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے بارش کے چند دن بعد نیم کے درخت میں نئے پتے نکلے اور جب وہ بڑے ہوئے تو دوبارہ انہوں نے پرندوں کے گھونسوں پر سایا کر دیا جیسے بھولے درخت نے اپنے نادان بچوں کو معاف کر دیا ہو نادان یعنی ناسمجھ شاہوں پر پرندے پھر سے چہچا ہانے لگے چند دنوں بعد نیم کے درخت میں نئے نئے پتے نکلنا شروع ہو گئے اور جب وہ بڑے ہو گئے تو دوبارہ انہوں نے پرندوں کے گھونسوں پر سایا کر دیا ایسا لگتا تھا جیسے بھولے نیم کے درخت نے اپنے نادان بچوں یعنی پرندوں کو معاف کر دیا ہو درخت کی شاہوں پر پرندوں کی چہچا ہاتھ پھر سے لوٹ آئی پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس جگہ ہم آزادی سے زندگی گزارتے ہیں اس جگہ کا خیال لکھنا چاہیے اپنے فائدے کے لئے اس جگہ کو خراب نہیں کرنا چاہیے خود غرضی ایک برا فعل ہے یہ جذبہ اپنے اندر ہر کس پروان نہیں چڑھائیں تاکہ ہم اپنے تھوڑے سے فائدے کے لئے کبھی کسی کے بڑے نقصان کا پائس نہ بنیں بچوں اس طرح آج کے سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی آپ کا آج کا ہمورک یہ ہے کہ آپ نے سبق نادان پرندگی پڑھائی کرنی ہے اور عملی کتاب کا صفحہ نمبر سات مکمل کرنا ہے پچھلے ویڈیو لیکچر نمبر چار کی مدد سے ٹھیک ہے اللہ حافظ